موسیقی قرآن کریم کی جو تنپسیر ہیں اور اس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی جس میں ہم نے غریب القرآن اور اسی طرح جو ہے وہ مفردات القرآن ان دونوں موضوعات کا تعرف اور اس کے بعد جو ہے وہ تفاصیت سوری جو قطب غریب القرآن ہیں یا مفردات القرآن ہیں ان کا ہم نے چند کتابوں کا جو ہے وہ تعرف پڑا تھا اور تعرف کیا تھا ہم نے اسی علوم قرآن کے موضوعات میں سے ہمارے پاس جو آج دوسرا موضوع ہے وہ ہے تفصیر قرآن کریم کی جو تفاصیر ہیں اس کے مسادر اور مراجع کیا ہے یعنی اگر آپ کو تحقیق میں بحث میں تفصیر قرآن کریم کی چاہیے یا اس کے قرآن کریم کی کسی آیت کا مانا اور مفہوم اور اس میں جو تفاصیر ہیں وہ اگر چاہیے تو آپ کو کہاں سے ملیں گی تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ بھی مسادر علوم اسلامیہ میں ایک مصدر ہے اور وہ مصدر ہے قطب تفاصیر جن سے آپ تفصیری روایات اور قرآن کریم کے الفاظ اور معانی وغیرہ اور وزہتیں وغیرہ جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں قبل اس کے کہ ہم جو ہے وہ ان قطب کے تعرف میں داخل ہوں اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جاننا انتہائی زوری ہیں تاکہ ان کتابوں کا جو منع چاہے اور طریقہ ہے ہم اس کو سمجھ سکیں اور اصل کے اعتبار سے یہ کتابیں کس انداز میں لکھی گئی ہیں لکھنے والوں کے مناہج کیا ہیں یہ جاننا بہت زوری ہے اور بلکہ انتہائی اہم ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں تفسیر کا مفہوم اور معنی آنا چاہیے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تفسیر کے مسادر کیا ہیں کن چیزوں سے تفسیر ہو سکتی ہے اور اس کے بعد تفسیر کی اقسام کیا ہیں تفسیر کی اقسام کیا ہیں اور اُت پہ تفسیر کتنی قسم کی ہیں اس پہ انشاءاللہ ہماری آج جو ہے وہ دبو ہوگی تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں آپ نے ساب جا رہے کہ حصول تفسیر میں یہ چیزیں پڑھی ہوگی اور سیکھی ہوں گی آپ نے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں کون آپ میں سے تفسیر کی تعریف کرے گا یا علم تفسیر کسے کہتے ہیں ایکسپلینیشن کو تفسیر کہتے ہیں کہ قرآن کی بات کو مستند ذرائع سے مستند حدیث روایات کو دیکھتے ہوئے اس کا صحیح مائنی اور مفہوم کو تفسیر سے بتانے کو تفسیر کہتے ہیں اور علم تفسیر علم تفسیر دراصل تفسیر کے کچھ کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں تو وہ اصول جو ہے وہ علم تفسیر کہلائیں گے اصول تفسیر کہلائیں گے یا علم تفسیر کہلائیں گے اصول تفسیر کہلائیں گے علم تفسیر کے لیے ہمیں مختلف جو صحیح اور غلط روایات ہیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط وہ اس کو علم تفسیر کریں گے آپ دونوں موضوعات کو عباس میں جو ہے وہ مکسنگ کر رہے ہیں دونوں کی اصول تفسیر الگ موضوع ہے علم تفسیر الگ موضوع ہے اصول تفسیر وہ قوائد اور اصول ہے جن کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے اور تفسیر تفسیر یہ ہے چلیئے خیر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم تفسیر سے مراد وہ علم ہے کہ جس میں کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے معانی بیان کیے جاتے ہیں اور اس قرآن کریم سے اس کے احکام اور حکمتوں کا استخراج کیا جاتا ہے یا ان کو اخص کیا جاتا ہے ایسا علم کہ جس کی روشنی میں کتاب اللہ کو سمجھا جائے اس کے معانی کو بیان کیا جائے اور اس قرآن کریم سے اس کی آیات یعنی اس کی آیات سے اس کے احکام اور اس کی حکمتیں جو ہیں ان کو احص کیا جائے تو یہ علم تفسیر ہے یعنی ایک آسان آسان اس کی جو تاریخ دیفینیشن ہم کر سکتے ہیں باقی اصول جو ہیں وہ الگ ہے اصول کی تفسیر الگ ہے اور اس کا معنی یعنی قوائد اور اصول یہ بلکل ایسے ہے آپ کو یاد ہو کے نہ یاد ہو ہم نے جیسے فقہ کی تاریخ پڑی تھی اور فقہ کے بعد ہم نے اصول فقہ کی تاریخ پڑی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ایسے قوائد و اصول جن کے ذریعے شریع احکام مستمبد کتاب و سنت سے شریع احکام مستمبد کیے جاتے ہوئی یہ ہم نے اصول فقہ کی تاریخ پڑی تھی اور فقہ کیا ہے فقہ ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب و سنت پہ غور و فکر کر کے مسائل اخص کرنا ہیں اس کے اندر تو یہ پہلی چیز ہے اس کے اندر کے تفسیر کا معنی کیا ہے اور ویسے عربی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کا معنی بیان اور کشف ہوتا ہے بیان اور کشف یعنی کسی چیز کو بیان کرنا اور کھولنا یعنی پردے وغیرہ کو کسی چیز کو کھول دینا اس کی حقیقت کو واضح کر دینا کی اصل میں کشف کے معنی میں اور بیان کے معنی میں بھی تفسیر جوا ہے وہ عربی زبان میں اصل کے ادواع سے اس کے یہ دو معنی کیا جاتے ہیں چونکہ اس علم میں علم تفسیر میں قرآن کریم کے معنی کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے اور اس سے احکام اور حکمتیں اخص کی جاتی ہیں پوائد وغیرہ تو اس وجہ سے اس کو علم تفسیر یعنی ایسا علم جس سے قرآن کریم کی تبہین ہو اور قرآن کریم کے جو حکمتیں اور اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو کش یعنی کھول آ جائے اور بیان کیا جائے یہ تو تھا تفسیر کی تعریف مسادر تفسیر کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے بجائے اس قبل اس کے کہ ہم کی تابت سیدھا تعریف کرنے لگ جائے اپنا مائک میوٹ کریں آنسیا تو مسادر تفسیر کیا ہے یعنی وہ کون سے جو ہے وہ وسائل ہیں جن کے ذریعے تفسیر ہوتی ہے مسادر مسادر مستر کی جمع ہے اور مسدر ہم نے پڑا تھا ذریعے کو کہتے ہیں مسدر ذریعے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ذرائع آئے گی یعنی ریسورسز آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو مسادر ہیں تفسیر کے یہ تقریباً پانچ بنتے ہیں تفسیر کے مسادر پانچ بنتے ہیں القرآن السنہ لغہ یعنی قرآن کریم سنت لغت عرب اور اقوال سلب اور اسرائیلیات تو یہ پانچ چیزیں ہوگئیں قرآن سنت لغت عرب اقوال سلب اور اس کے بعد اسرائیلیات اسرائیلیات اور اقوال سلب اور لغت ان میں سے ہر ایک پر انشاءاللہ تفسیر سے ہم بات کریں گے اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو سمجھنے کیونکہ ان میں ہر ایک کا جو قوائد اور اصول اور ضوابط ہیں وہ کیا ہے تاکہ ہم مارے سامنے یہ قوائد اور اصول ہوں جب ہم کتبے تفسیر سے فائدہ اٹھائیں استفادہ جو ہے وہ ہم لینا چاہیں تو ہمیں معلوم ہو ان قوائد اور اصول کی روشنی میں کہ ہم نے کس کتاب سے کس انداز میں استفادہ کر رہا ہے یہ نہ ہو کہ ہم جو صحیح تفسیر ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں کی گئی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا تعمل وہی ہو اور جو تفسیر بھی رائے ہے یعنی جو صرف رائے اور لوگت عرب کی روشنی میں کی گئی ہے اس پہ بھی ہمارا رویہ وہی ہو تو یہ چیزوں میں ہمارا یعنی جو رویہ ہیں تعمل کے یہ مختلف ہونے چاہیے یعنی اب مثال کے طور پر تفسیر جو ابن جری تبری کی تفسیر ہے اس کے ساتھ تعمل ہمارا وہ نہیں ہوگا جو تفسیر رازی کے ساتھ ہے یا جو دمخشری کی کتاب الکشاپ ہے اس کے ساتھ ہمارا وہ تعمل نہیں ہوگا کیونکہ صاحب جرے دونوں ان کے درمیان بہت 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 مشرق والماغرب جیسے زمین و آسمان کے درمیان مشرق اور مغرب میں آسمین و آسمان میں دوری اس طرح ان کے درمیان طریقے میں منج میں اتنا فرق ہے تو یہ پانچ جو ہیں وہ مسادر ہیں تفسیر کے جن سے قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے اب جو تفسیر یعنی رائے اور اصل کے اعتبار سے ہے اس کی دو قسمیں ہیں تفسیر کی اگر ہم قسمیں بنانا چاہیے یہ تو مسادر ہیں تو تفسیر کی اقسام جو ہیں وہ دو تفسیر کی اقسام دو ہیں ایک تفسیر بالماثور ہے اور دوسری تفسیر بالرائے تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے تو تفسیر بالماثور جو ہے یہ اثر سے ہے تفسیر بالماثور یہ اثر سے ہے اور اثر کا معنی ہوتا ہے روایت اثر کا معنی ہوتا ہے روایت تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآنِ گرین کی تفسیر جو ہے وہ روایت سے کرنا روایت کا معنی قرآن کی آیت سے بھی ہو سکتا ہے حدیث سے بھی ہو سکتا ہے اقوالِ صلب یعنی صحابہ تامین وغیرہ کے اقوال سے بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح جو ہے یہ روایت کے اندر وہ اسرائیلیات بھی بعض علماء جو ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں تو برحال تفسیر جو تفسیر بالماثور ہے اس کی بھی آگے جو ہیں وہ کئی قسمیں ہیں جس کو روایت کہتے ہیں اور تفسیر بالماثور اسے کیوں کہتے ہیں چونکہ اس میں قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ آثار کی روشنی میں کی جاتی ہے قرآن کریم کی تفسیر آثار کی روشنی میں کی جاتی ہے اور آثار آثر کی جمع ہے اور آثر کی اندر جو ہے وہ حدیث بھی آتی ہیں قرآنی آیات بھی آتی ہیں یعنی تفسیر قرآن بالقرآن قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنا قرآن کی حدیف کی روشنی میں تفسیر کرنا اور قرآن کی صلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کرنا جس میں اقوال صحابہ ہے اور اقوال تابعین ہم تمام علماء کی بات نہیں کر رہے ہم صلف صالحین کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے عقیدے میں پڑھا تھا کہ صلف صالحین سے مراد قرون مفضلہ کے لوگ ہیں صلف صالحین سے مراد قرون مفضلہ کے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو پہلی تین صدیوں میں صحیح منج اور صحیح طریقے پر تھے اور چونکہ اللہ کی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تین صدیوں کی فضیلت بیان کی ہے آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی تم اللہ دین یلونہم تم اللہ دین یلونہم تو تین صدیوں کا اللہ کی نبی نے جو ہے وہ ذکر کر کے ان کی فضیلت اور مقام کو بیان کیا اور ان کی خیریت اور ان کی افضل ہونے کا ذکر کیا اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پرون مفضلہ جو ہیں پہلی تین صدیوں یہی صلف صالحین یہی صلف صالحین ہیں لہذا قرآن کرین کی جو تفسیر بالماثر ہے یعنی ایسی تفسیر جو روایت کے ذریعے کی جاتی اب یہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہو سکتی ہے تفسیر القرآن بھی سنن یعنی سنت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور تفسیر القرآن بھی اقوال سلف سلف سارہین کے اقوال سے ان کو ہم دو عیسوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اقوال صحابہ اور اقوال تابعین جو ہے وہ ہم ان کو بعض علماء نے تباہ تابعین کے اقوال بھی اس میں شامل کیے ہیں تو وہ بھی اس میں آتے ہیں برحال زیادہ حمیت صحابہ اور تابعین کے اقوال کو ہے اگر تباہ تابعین بھی ملا لیں تو کوئی حرجوالی بات نہیں کیونکہ وہ بھی تیسری صدی کے لوگ جو ہیں وہ بنتے ہیں اچھا یہ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر کی اقسام تو انہوں نے کہا کہ تفسیر جو ہے وہ دو طرح کی ہے تفسیر بالماثور ہے اور تفسیر بالرائے اب تفسیر جو تفسیر بالرائے ہے یہ کیا ہوتی ہے اس کو تفسیر بالدرائے بھی کہتے ہیں تفسیر بالماثور کو تفسیر بالروایہ کہتے ہیں اور تفسیر بالرائے یعنی رائے تفسیر بالرائے بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں رائے کہیں گے تو تفسیر بالرائے جو ہے یعنی رائے کے ساتھ تفسیر کرنا اس کو تفسیر بدرائیہ بھی کہتے ہیں درائیتی تفسیر بھی کہتے ہیں تو یہ جو تفسیر بدرائی ہے یہ دو قسموں میں تقسیم کی جاتی ہے اس کو ممدو اور مضمو ممدو اور مضمو یعنی ایک وہ تفسیر بدرائی ہے جو قابل مدہ ہے جو مقبول ہے اور دوسری وہ ہے جو مردود ہے اب تفسیر جو تفسیر بدرائی مقبول ہے یا ممدو ہے اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو صحیح، دقیق اور بری توائد اور اصول کی روشنی میں کی جائے پہلے پہلی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تفسیر بھی رائے کسے کہتے ہیں جیسا کہ آپ لفظ کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں کہ معنی موجود ہے یعنی رائے سے تفسیر کرنا اور رائے سے تفسیر کیسے کرنا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لغوی اور شرعی اصولوں کی بنیاد پر لغوی اور شرعی اصولوں کی بنیاد پر اجتہار اور استمباد پر اعتماد کرتے ہوئے قرآنی آیات کی تفسیر کرنا لغوی اور شرعی اصولوں پر اعتماد کرتے ہوئے یا ان کو بنیاد بنا کر اجتہار اور استمباد پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کی تشریح کرنا یا اس کی آیات کی یہ تفسیر بھی رائے تو اس کے اندر شرعی اور لغوی قواعد کو مدنظر رکھا جاتا ہے ان کی روشنی میں ان کی مدد سے انسان اپنے استمباد اور اپنے جو اجتہار ہوتا ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے قرآنی آیت کی تفسیر کرتا ہے جبکہ پہلے جو ہے تفسیر برماثور اس کے اندر وہ اپنے اجتہار اور اپنے استمباد پر لغوی اور شرعی قواعد کو نہیں سامنے رکھتا بلکہ اس کے اندر قرآن و سنت کو اصل بنیاد بنایا جاتا ہے پھر اقوال صحابہ اور صلی اللہ علیہ کے اقوال جو ہے ان کو بنیاد جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو تفسیر بررائے ہیں یہ مقبول بھی ہے اور مردود بھی ہے ممدو بھی ہے اور مضموم بھی ہے یعنی قابل مضمت بھی ہے اب ممدو ہو ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ لغوی اور شرعی اصولوں کو بنیاد بنا کر تفسیر کی جائے لیکن وہ بریق اور دقیق قواعد اور اصول پر مبنی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ شرعی قواعد اور اصول کے ساتھ ٹکراتی نہ ہو اور تیسا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ صحیح روایات اس کی تید کرتی ہوں صحیح روایات اس کی تید کرتی ہوں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خلافے واقعی یا خلافے عقل ہو اور اسی طرح اس میں تفسیر کرتے ہوئے قرآن کریم کے جو الاصل الفاظ اور معنی ہیں ان کو اصل سے نہ پھیرا جائے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی تفسیر نہ ہو جس کے اندر جو ہے وہ نصوص کو ان کے ظاہر سے پھیر کر جو ہے کسی غیر ظاہری معنی کی طرف جو ہے بغیر کسی دلیل کے اس کو جو ہے وہ لے جایا جائے جیسے ہم نے پہلے پڑا تھا کہ جو تعویل ہے تعویل کا معنی تفسیر بھی ہوتا ہے اور تعویل کا معنی یعنی کسی لفظ کو اس کی اصل معنی سے پھیر کر جو مرجوع معنی کی طرف کسی دلیل کی بنیاد پر لے جانا یا غیر دلیل کی بنیاد پر اس کے اندر اگر تو خواہش نفس ہو یا کسی اپنے پاتل مسلک کی تید اور سپورٹ کرنا ہو اس کو اس کی مدد کرنا ہو یا بدہات کی ترویج کرنا مقصود ہو جیسے کہ معتزلہ نے کیا جیسے کہ زمخشری نے کیا اور اس طرح کے جو متقلمین جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے راضی ہیں اب راضی نے تفسیر کی ہے بہت سارے مقامات پر اتباع ہوا اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے جو علم کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں کی ہیں کئی جگہ پر زمخشری نے بہت زیادہ تعویلیں کی ہیں بلکہ بڑی ملچسپ بات یہ ہے کہ زمخشری جب یہ وضاحت کرتے ہیں کہ متشابہات کیا ہیں اور محکمات کیا ہیں تو اتنی بڑی خیانت کی ہے زمخشری نے کشاف کے اندر کہتا ہے کہ محکمات سے مراد یعنی وہ آیات قرآن کریم کی ہیں جن کے اندر کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو پتہ مثال کیا دیتے ہیں مثال دیتے ہیں کتنی بڑی خیانت ہے اور بعض ہمارے لوگ جو عقیدے اور ان چیزوں سے واقع نہیں ہوتے وہ ان تفسیروں سے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ اس طرح کی تفسیر سے صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی اسماؤں صفات کے باب میں گمراہ ہو جاتے ہیں تو میں ایک مثال دے رہا ہوں انکھوں کی تفسیر بھی رائے کے اندر کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے ایک مثال اس کی آپ دیکھ لیں کہ جو زمخشری ہیں انہوں نے جب تفسیر کی مثلا محکمات اور متشابہات کی وضاحت کر رہے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں محکمات سے مراد قرآن کریم کی وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہ پایا جاتا ہو مثال کیا دے رہے ہیں مثال دے رہے ہیں مثلا لا تدری قل افسار وہای ادری قل افسار اور متشابہات پتہ کیا کہتے ہیں متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جن میں ایک سے زیادہ احتمالات یعنی جن کے معانی میں ایک سے زیادہ ہے اور مثال کیا دے رہے ہیں مثال دے رہے ہیں کتنی بڑی خیانت ہے حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے معاملہ اس کے بالکل اُلٹ ہے کہ جو آیت اس نے متشابہات کی مثال دی ہے وہ محکمات کی مثال ہے اور جو اس نے محکمات کی مثال دی متشابہات کی ہے کتنی بڑی خیانت ہے عام بندہ جب زمک شریف کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بندہ تو بڑا لگوی بندہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے ہم نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا تفسیر کے استاد تھے ہم نے کہا کہ بلکہ حدیث کے تھے ہم نے کہا کہ یہ اکثر جو متقلمین ہیں وہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے کیوں کرتے ہیں بلکہ جو لغت کی کتابیں ہیں اکثر وہ بھی متقلمین کی ہیں تفسیریں بہت ساری متقلمین کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ الگ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کر کے کتابوں میں لکھتے یا اس پر بقیدہ کتابیں لکھتے تو علماء ان پر بقیدہ رد کرتے اور دوسرے ان کی کتابوں کو پڑھتے ہی نہ تو انہوں نے اپنے باطل نظریات کو دوسروں کے قلوب و ازہان میں ٹھونسنے کے لیے انہوں نے کسی نے جو ہے وہ عربی لغت پر کتابیں لکھی یعنی ماجم پر قوامیس بغیرہ لکھی اور کسی نے جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر لکھی تاکہ تفسیر کے بہانے سے زمک شریع کی ایک مثال کہ کہتا ہے کہ محکمات کی مثال جو ہے وہ لا تدری کل افسار وہ ویدی کل افسار ہے اور جو متشابہات کی مثال ہے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے چیرے طرح تازہ ہوں گے یعنی الہ رحمتی ربی اپنے رب کی رحمت کو دیکھ رہے ہوں یہ تعریل کی ہے اس کی اب آپ دیکھیں کتنی بڑی خیانت ہے یہ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں خصوصا اللہ تعالیٰ کی عصم و صفات کے باب کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں تو ایسی تفسیر قطن بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جو اصل اصولوں کے خلاف ہم نے پڑا تھا کہ لا تدری کل افسار جو ہے یہ آیت جو ہے وہ متشابہات میں سے اس کو محکم کی طرح لٹائیں گے اور محکم جو ہے اور اسی طرح دوسری جو آیات ہیں مثلا اس کے علاوہ اور کئی محکم آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا اللہ تعالیٰ کی دیدار کا جو ہے وہ اس بات ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے چلیے خیر تو ہم نے کہا کہ تفسیریں دو طرح کی ہیں تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائی اب تفسیر بالماثور جو ہے اس کی بھی آگے کئی قسمیں اس کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں تفسیر بالماثور کی مثلا تفسیر بالماثور کے اندر جو ہے وہ تفسیر القرآن تفسیر القرآنی بالقرآن پہلی قسم ہے قرآن کی قرآن سے تفسیر تفسیر القرآنی بالقرآن تفسیر القرآنی بالقرآن تفسیر القرآنی بالقرآن کے اندر کیا ہوتا ہے کسی آیت کا مانا کسی دوسری آیت کی دلالت سے کیا جاتا ہے یہ بڑی ہام بات ہے کسی آیت کا معنی کسی دوسری آیت کی دلالت سے دلالت کا معنی یہ ہے کہ اس کے مفہوم اور معنی سے کسی دوسری آیت کے مفہوم اور معنی کو واضح کیا جاتا ہے اور یہ مفہوم اور معنی سے آپ کو سباق سے پتا چلتا ہے اگر ایک آیت کا معنی دوسری آیت کا سیم معنی ہے تو یہ اس کی تفسیر نہیں کر رہی یہ تو مزید آگے تفسیر کی اس کو ضرورت ہے تو یہاں بات یہ ہے کہ ایک آیت کی آپ تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی دوسری آیت کی دلالت یعنی جس معنی پر وہ دلالت کر رہی ہے آپ اس کو لاکھے سے آپ اس سباب کو پیش کر کے آپ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آئی ہے جیسے مثلا نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پر کئی جگہ پر آپ نے تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے مثلا مثال کے طور پر ہم نے ایک مثال پڑھی کہ ظلم کی کہ اس میں ہے کہ ہاں اس میں ہے کہ اللہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ظلم نہیں کیا تو ان کے لئے ہدایت ہے اور یہی امن پانے والے اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب یہ آیت اتری قرآن کریم کی کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے اینا لا یا ظلم ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ظلم تو ہم سے ہو جاتے ہیں بس اوقت اپنے اوپر یعنی گناہ بھی وہ ظلم ہے گناہ کرنا بھی یہ انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے قل یا عبادی اللہذین اصرفوا علا انتوسیم لا تکنا تمہ رحمت اللہ کہے میرے نبی ان میرے بندوں کو بتا دی رہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیے یعنی انہوں نے اسراف کیا اور یعنی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ظلم تو ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وعید ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ اس سے مراد خاص ہے پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی اور سورہ لقمان میں کیا ہے کہہ رہے جی سکرین شیر کریں جس چیز کی سکرین شیر کر رہا ہوں اس پر یہ ساری چیزیں اس انداز میں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے چلیں بطور حوصلے کے آپ یہ سکرین شیر آپ کے ساتھ ہوگی ہے دیکھ لیں آپ یہ کتاب سے ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے تفسیری کتابوں کی جو کتابوں کا تعرف ہے اور کچھ چیزیں مزید انشاءاللہ اس کتاب سے پڑھیں گے تفسیر والمفسرون تفسیر والمفسرون یہ اس کا ترجمہ ہے پولوفیسر غلام عامل حریری ان کا یہ ترجمہ ہے شاید لیکن زیادہ اس کے پادہ تفسیر والمفسرون جو زہبی کی کتاب ہے اسی سے کیا ہے تو زہبی سے مراد وہ امام زہبی نہیں ہے اسے مراد دوسرے زہبی چلیے خیر چلیے جی نومان صاحب زکرین شیر ہوگی ہے اب ٹھیک ہے جی سر جزاک اللہ چلیے اب دیکھتے رہے اس کو تو ہم بات کر رہے تھے کہ تفسیر القرآن بالقرآن یہ تفسیر بالماثور کی اقسام میں سے یہ نیچے موجود ہے ویسے لیکن یہ تفسیر اس انداز میں یہ دیکھئے یہاں انہوں نے ذکر کی ہے نیچے یہ دیکھئے تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالحدی بس سننہ اس کو کہہ سکتے ہیں تفسیر بھی اقوال صلح صحابہ تعبین وغیرہ کے اقوال تو ہم بات کر رہے تھے تفسیر القرآن بالقرآن کے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا کسی دوسری آیت کی دلالت اور اس کے مفہوم سے معنی بیان کرنا یا اس کی وضاحت کرنا اور اس کی آگے جو ہے وہ تین قسمیں ہیں اس کی آگے تین قسمیں ہیں پہلے قسم یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو مفردات ہیں ان کی وضاحت کرنا قرآن کریم کے جو مفردات ہیں ان کی دیگر قرآن کی کسی آیت سے وضاحت کرنا یا پھر قرآن کریم کے جو ہے وہ کسی خاص کو یعنی وہ خاص ہے عام ہے تو اس کو خاص بیان کرنا یعنی یہ حکم یہاں عام نہیں بلکہ خاص ہے دوسرے مقام پہ اس کے بارے میں اگر کوئی خصوصیت جگر ہوئی ہے تو اس کو دوسری آیت سے لا کے یعنی عام کو خاص کرنا یہ دوسری تفسیر کی دوسری قسم ہے تفسیر بل قرآن بل قرآن کی یا تفسیر بل قرآن بل قرآن کی تیسری قسم ہے مطلق کو مقید کرنا مطلق کو مقید کرنا کسی دوسری آیت سے کہیں حکم مطلق آیا ہے دوسرے مقام پہ مقید آیا ہے ہم نے پڑا تھا آپ کو یاد ہو کے نہ یاد ہو ہم نے کہا تھا دم جو ہے دم سے مراد دم مصفو ہے دم سے مراد حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزی وما اوہلا لغیر اللہ والمنحنکت والموقودت والمتردیت والنتیہت وما گنا سبو اللہ مادکے ان سورہ مائدہ کے آغاز میں ہے حرمت علیکم المیتت والدم اب یہاں الدم سے مراد کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ عام اور خاص کی مثال نہیں یہ مطلق اور مقید کی یہ مطلق ہے یعنی سارے کون ہی حرام ہیں سارے کون ہی حرام ہیں لیکن دوسرے مقام پہ اس کو مقید کیا گیا ہے دم مصفو کے ساتھ او دمن مصفوہ یا دم مصفو ہو تو یہ حرام اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو جگر ہے جو تیلی ہے یا جو کلیجی بغیرہ ہے یہ حلال ہے یہ دوسرے مقام سے اس کو مستثناء کر دیا گیا دم مصفو کے ساتھ خاص کر دیا گیا تو ہم نے کہا کہ تفصیل القرآن اس کی آگے تین قسمیں ہیں یا تو اس سے قرآن کریم کے کسی مفرد کی وضاحت ہوتی ہے مفردات القرآن میں سے کسی کی اور یا پھر جو ہے یعنی مراد کسی مجمل مانے کی وضاحت یا پھر جو ہے وہ کسی عام کو خاص کیا جاتا ہے یا پھر کسی مطلق کو مقید کیا جاتا ہے کسی دوسری آیت کو لے کر کسی مطلق کو مقید کیا جاتا ہے کہ یہاں یہ مطلق نہیں بلکہ مقید مکم ہے جیسے ہم نے مثال دی دم مصفو اب یہ جو تفصیل تفصیل القرآن بالقرآن ہے یہ تین طرح کی یہ تین طرح کی ہے یعنی ایک وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے مرنی ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے خود قرآن کی کسی آیت کی کسی دوسری آیت سے وضاحت کی اللہ کی نبی علیہ السلام نے خود قرآن کریم کی کسی آیت کی کسی دوسری آیت سے وضاحت کی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو قریب قریب میں مثال دی ہے کہ وہاں وَلَمْ يَلْبِسُ ایمانَهُ بِظُلْم وَلَمْ يَلْبِسُ ایمانَهُ بِظُلْم تو آپ نے گویا کہ دوسری آیت سے اس آیت کی وضاحت کی تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن سے کی گئی ہے یہ حجت ہے بلا اختلاف اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ حجت ہے دوسری ہے کہ جس کے اندر اختلاف کا امکان نہیں ہے اگرچہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کی لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بن رہی قرآن کی کسی آیت کو آپ دوسری آیت سے لا کے واضح کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ حصولوں کے ساتھ ٹکران ہی رہی اور سارے اس پہ متفق ہیں تو یہ تفسیر بھی جو ہے وہ حجت ہے لیکن تیسری وہ تفسیر ہے کہ جو اللہ کے نبی نے بھی نہیں کی اور اس میں اختلاف بھی جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے یعنی وہ اتفاقی جو ہے وہ تفسیر نہیں ہے کہ سب نے اس پر اتفاق کیا ہو تو یہ تفسیر جو ہے حجت نہیں کیونکہ اس کے اندر جو تفسیر بالقرآن بالقرآن کر رہا ہے ہم نے کہا کہ وہ دوسری آیت کے معنی سے کر رہا ہوتا ہے نہ کہ دوسری آیت کے اندر ہی وہ تفسیر واضح ہوتی ہے اب وہ مفسد جو تفسیر القرآن بالقرآن کرتا ہے اگر تو نبی علیہ السلام سے ہے یا ایسی تفسیر ہے ایسی آیت سے تفسیر کر رہے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں یہ تو حجت ہے لیکن اگر وہ اپنے اجتحاد سے اس آیت کا معنی یہ بنا کر دوسری آیت کے معنی کے ساتھ وزاد کر رہا ہے تو یہ اصل میں حجت نہیں ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں تو یہ حجت نہیں کیوں حجت نہیں کیونکہ اس میں اعتماد جو ہے وہ اجتحاد بر ہوتا ہے اس میں اعتماد اجتحاد بر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا سوال ہے اس کے اندر کتابیں کونسی لکھی گئی ہیں کن لوگوں نے زیادہ تفسیر القرآن بالقرآن کا احتمام کیا ہے تو سب سے پہلے ہیں مقاتل بن سلیمان مقاتل بن سلیمان البلخی یہ بہت متقدم ہے اور یہ تباہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں یہ تباہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں تو ان کی تفسیر تفسیر مقاتل بن سلیمان البلخی ان کی وفات ایک سو پچاس جری میں ہوئی ایک سو پچاس جری میں اس کا حالہ یہ تباہ تابعین بہت متقدم ہے تو ان کی تفسیر جو ہے یہ تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن اسی طرح تفسیر جو ہے وہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہے ان کی تفسیر ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی تفسیریں جو ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کے زمن میں آتی ہیں مثلا آپ کو کہاں تفسیر القرآن بالقرآن ملے گی ہم نے ایک مقاتل بن سلیمان کی مثال دی مقاتل بن سلیمان البلخی اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر کے اندر کئی ایک مقامات پہ تفسیر القرآن بالقرآن کی گئی ہے لیکن یہ تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہے لیکن اس کے اندر تفسیر القرآن بالقرآن کی مثالیں ہیں تفسیر ابن کسیر کے اندر کئی ایک مقامات پہ تفسیر القرآن بلقرآن کی گئی ہے لیکن یہ کتاب بقاعدہ تفسیر القرآن بلقرآن کے موضوع کی نہیں ہے تفسیر القرآن بلقرآن کے موضوع پر جو ہے امام الامیر سنعانی جن کی صبور السلام بلوگر مرام کی شرح ہے جن کی کتاب صبور السلام بلوگر مرام کی شرح ہے الامیر السنعانی الیمانی انہوں کی ایک کتاب ہے مفاتح الرضوان فی تفسیری الذکر بالآتار والقرآن یہ جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن کا اس میں احتمام کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاکو ہند کے بہت بڑے عالم مولانا ابو الوفا سناؤلہ الہندی سناؤلہ جن کو سناؤلہ عمر سری بھی کہتے ہیں سناؤلہ عمر سری ان کی تفسیر جو ہے تفسیر القرآن بھی کلام الرحمن تفسیر القرآن بھی کلام الرحمن یہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن کا احتمام کرتے ہیں اور یہ تفسیر انتہائی اندہ اور انتہائی مفید ہے اور اس بارے میں پہلے بھی میں نے شہر پشرے لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا سب سے اندہ اور سب سے بڑی اور سب سے جو مفصل اور بہترین تفسیر ہے وہ ہے شیخ محمد علمی شنقیتی رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ادواء البیان ادواء البیان بھی ادواء القرآن بالقرآن اور ان کا آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے شیخ محمد علمی شنقیتی رحم اللہ تعالیٰ یہ اصل جو ہیں وہ مغربی اصل یہ مغربی ہیں یعنی شنقیت علاقہ شنقیت علاقہ وہاں سے ہیں تو لیکن یہ سعودی عرب میں آئے حاج کے سفر میں حاج کے لیے آئے تو ان کی ملاقات علماء سے ہوئی تو ان کو مدینہ نیورستی میں بطور استاد کے رکھا گیا مسجد نبی میں یہ بقاعدہ مدرس رہے اور وہاں سے بڑے بڑے جو اس وقت سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے ان سے استفادہ کیا جن میں ہمارے استاد جو محدث المدینہ ہے محدث مدینہ فدیلت الشیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ تعالیٰ وہ ان کے شاگرد ہیں اور کئی بڑے بڑے علماء سعودی عرب کے وہ ان کے شاگرد ہیں شیخ محمد علمی شنقیتی ان کی تفسیر جس میں ہم بات کر رہے ہیں اضواء و بیان فی اضاہ القرآن بالقرآن یہ تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ قرآن کریم کی آیات سے وہ تفسیر کرتے ہیں اچھا یہ جو تفسیر جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان تفسیر میں یعنی زیادہ استفادہ کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے ان میں زیادہ تر استفادہ جو ہے وہ ترجیح کے جو مقامات ہیں جہاں یہ ترجیح دیتے ہیں جہاں یہ ترجیح دیتے ہیں سوسن شیخ محمد علمی شنقیتی رحم اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر میں مثلاً مثال کے دور پر میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن کریم میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ موسیٰ یوسف علیہ السلام نے ان کا قصد کیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا لولا الرعہ برہان ربی اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے اب برہان کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھو آپ میں سے کون بتائے گا یہاں برہان سے کیا مغاد ہے ہاں ہم ہم ایک تو سبھی سنتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہم کے سامنے شکل آگئی تھی شاید یاکوو علیہ السلام کی ہاں اور انہوں نے اس بار منع فرمایا تھا کہ پہلے بان کچھ صحیح آ دیں لیکن اس طرح کی باتیں سے السلام علیکم سوال ریپیٹ کیجئے گا پہلا 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 یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے برحان کے بارے میں تو یہ ہے کہ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ان کو نظر آئی تھی ہم نے یہی پڑھاؤ ہے کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں پڑی تو اس پہ یقین ہے کہ کچھ بھی نشانی تھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی شیدہ رکھی ہوئی ہے یہ تو یوسف یعنی کہ اس نے اس عورت نے قصد کیا اور یہاں بھی ان کے مخضوف ہے اگر وہ قصد کر لیتے اس کا دیکھیں یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے مشکل تفاصیر میں سے اس میں میں نے کئی تفاصیر پڑی اور اس پہ میں نے سائنمنٹ بھی لکھی تھی میں اس وجہ سے یہ سوال کر دیا ہے تاکہ فائدہ ہو اس میں شیر محمد العمین شنکیتی رحم اللہ تعالیٰ نے اضواء و بیان میں بڑی بہترین باس کی ان دونوں تفاصیر پہ لولا الرعہ برحانہ ربی برحان سے کیا مراد ہے اور انہوں نے جو اسرائیلی نوایات سے بعض صحابہ اکرام نے تفصیر کی ہے یا بعض مفسرین نے تفصیر کی اس کا رد کیا مثلاً بعض تفاصیر ایسی ہیں جس میں انبیاء کی توہین ہے مثلاً مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی والا قد حمد بھی و حمد بھی کا مطبیہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ناؤز بھی لا ننگے ہو گئے تھے مطلب کہ مکمل تیار ہو گئے تھے غلط کاری کرنے کے لئے اب دیکھیں لولا الرعہ برحانہ ربی کا پھر فائدہ ہی نہ ہوا پھر اس کا تو فائدہ نہ نہ ہوا تو یہ جو ایسی تفاصیر ہے کہ جس کے اندر یعنی کہ انبیاء کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر بھی ہم رد کر سکتے ہیں یہ تفصیر نہیں ہو سکتے برحال اس آیت کی تفصیر میں شیخ محمد امین شنکیٹی نے تفصیر اور قرآن ہی ملقرآن یعنی انہوں نے اس زیمن میں بہترین تفصیر کی ہے اور میں نے کہا کہ ہم ان کتابوں میں جو تفصیر القرآن بھی القرآن ہے ان میں ہم کن چیزوں میں زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں جہاں انہوں نے ترجیحات دی ہیں یہاں معنی محتمل ہے وہاں ترجیح اس کو دینی ہے مسئلہ دوسرا مقام پہلا تو یہ ہے کہ ترجیحات میں ان کی ترجیحات سے پیدا ہوتا ہے جہاں انہوں نے یعنی ایک سے زیادہ معنی بن رہے ہیں آیت کے وہاں اس کی جو ترجیح دیتے ہیں نا وہ اس میں راجع مانا یہ ہے یہ بڑا آہاں ہے کہ آپ اس کو وہاں سے جا کے دیکھیں کہ انہوں نے ان آیات کی یعنی آپس میں جمع کی صورت کیا نکال لی اور ان کی علاقی کتاب بھی ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ان کی علاقی کتاب بھی ہے دفع احام الاقتراب یعنی جو آیات میں بظاہر ہے یعنی اشکالات اور جو اختلافات اور تارز ہے اس کا حل کیا ہے اور یہ بہترین کتاب دفع احام الاقتراب یہ اسی کتاب سے محفوظ ہے لیکن انہوں نے خود لکھی ہے یعنی اسی سے نکال کر ادواء اور بیان سے اسی طرح یہ تفسیر قرآن بالقرآن کے اندر جس موضوع میں ہم اس میں پادا کر سکتے ہیں ایک تو ہم نے کہا ترجیحات ان کی جو ترجیح دیتے ہیں اور دوسرا جو مد مقابل آیات ہیں ان کے اندر مثلا مثال کے طور پر قومِ حود کے بارے میں آتا ہے تو جو ہم مثل عبارتیں قرآنِ کریم میں ہیں ان میں مزید مانا واضح کرنے کے لیے قرآنِ کریم کی تفسیر بالقرآن میں قرآن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے میں نے ایک کچھ کی مثال آپ کو دے رہا تھا قومِ حود کے بارے میں قرآنِ کریم میں آتا ہے انہوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا کہ ہمارے پاس آپ لائیں جس کا آپ ہمارے ساتھ بار بار وعدہ کر رہے ہیں ٹرار رہے ہیں اب یہ فلکل اس طرح ہے جیسے اہلِ مکہ نے اللہ کی نبی کو کہا یعنی اس میں بھی آپ کو نظائر لا کے دیں گے نظائر کا معنی ہم مثل یعنی جیسے اہلِ مکہ کا مطالبہ تھا ایسے ہی فلان قوم کا بھی مطالبہ تھا جیسے قومِ سمود کا مطالبہ تھا ویسے ہی فلان قوم کا مطالبہ تھا اس کو کہتے ہیں نظائر یعنی ہم مثل جو شبیحات ہیں تو اب انہوں نے کہا تو اسی طرح اہلِ مکہ نے بھی نبی علیہ السلام کو کیا کہا اہلِ مکہ نے نبی علیہ السلام کو کہا بعض کفارِ قریش نے گویا کہ وہی مطالبہ ان کا تھا وہی مطالبہ اس میں بھی ہم استفادہ کر سکتے کہ کون سی قوم کس قوم سے زیادہ مشابہ اور ان کے جو انبیاء کے ساتھ جو سوالات اور مناظرات ہیں وہ ان کی قوم سے زیادہ مشابہ اس کے اندر بھی ہم اس سے استفادہ کر سکتے اور اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے فَأَلْقَاهَ فَإِذَا يَحَيَّةُنْتَسَى کہ جب نوسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کو ڈالا تو گویا کہ وہ حیت انتصا ایک سامتہ دوڑتا ہوا اب اس کی تفسیر کے اندر بھی مثلا استفادہ کر سکتے ہیں کہ صوبان صوبان مبین اور حیت انتصا اور کہیں جاننن ہے تو یہ جو جاننن ہے یہ یعنی مراد اس سے بہت بڑا سامنی ہوتا چھوٹے سامن ہیں اور جو صوبان ہیں یا مطلب اس کے علاوہ ہیں وہ بڑے سامن ہیں اب یہ تفسیر القرآن ابل قرآن کی اندر آپ اس طرح کی جو تفسیریں متعدد قرآن کریم الفاظ استعمال ہوئے حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے واقعہ ایک ہی ہے کہیں آتا ہے حیت انتصا کہیں آتا ہے صوبان مبین کہیں جو ہے وہ آتا ہے کان نہا جان اب یہ تین طرح کی تفسیر ہیں ان کو وہ جمع کریں گے تو اس کے اندر آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی کئی ایک مثالیں ہیں جس میں اس موضوع میں استفادہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا موضوع ہے تفسیر القرآن بالحدید تفسیر القرآن بالحدید اب تفسیر القرآن بالحدید سے کیا مراد ہے تفسیر القرآن بالحدید سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر حدیث کی روشنی میں کرنا قرآن کریم کی کسی آیت کے معنی کو مفہوم کو حدیث کی روشنی میں واضح کرنا یا اس کو کھول کر بیان کرنا اب یہ دو طرح کی ہیں ایک مباشر ہے ایک غیر مباشر مباشر کا معنی بلا واسطہ اور غیر مباشر بل واسطہ مباشر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود قرآن کریم کی کوئی تفسیر کی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی ہو آپ نے کسی آیت کا معنی مقوم بتایا ہو یا آپ نے کوئی حدیث ذکر کر کے اس کے بعد کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہو مثلاً مثال کے طور پر اللہ کی نبی عرصہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے دل پر نکتہ لگ جاتا ہے پھر دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ دل جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی مثلاً اس طرح کئی اور مقامات پر آپ نے ایک حکم ذکر کیا اس کے بعد آپ نے قرآن کی کسی آیت سے استدلال کیا قرآن کریم کی کسی آیت سے آپ نے استدلال کیا تو یہ تفسیر یعنی قرآن کی حدیث کے ساتھ مباشر کا معنی بلا واسطہ ہے کہ خود اللہ کی نبی نے وہ تفسیر کی گئے یہ بنا اختلاف حجت ہے یہ بغیر کسی اختلاف کی حجت ہے ایسی تفسیر قرآن کی جو اللہ کی نبی نے خود کی ہو اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گی میں ساتھ ساتھ مسادر بھی ذکر کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسے استفادہ کریں یہ ہمیں کہاں سے ملے گی یہ ہمیں جو کتب الجوامے کتب الجوامے یعنی حدیث کی جامعے کتابیں جیسے جامعے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے جامعے دنسی ہے اس کے علاوہ دیگر وہ کتابیں جن میں کتاب و تفسیر بقاعدہ چپٹر ہے کتاب و تفسیر یعنی تفسیر قرآن کریم کی اس میں نبی علیہ السلام سے بھی قرآن کریم کی تفسیر وارد ہے صحابہ اکرام سے بھی تابعین سے بھی اور آئمہ سے بھی اس کے اقوال ان کے نقل کیے گئے تو تفسیر القرآن بالخدیث یا تو مباشر ہوگی یا غیر مباشر ہوگی مباشر کا معنی یہ کہ خود اللہ کی نبی نے کوئی حکم ذکر کیا اور پھر آپ نے قرآن کی آیت ذکر کی یا اس کا آپ نے معنی خود بیان کیا یہ بلا اختلاف حجد اور بلکہ اگر یہ آ جائے کہ خود صاحب وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو اس کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے کی تفسیر کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور بلکہ پھر اس کے اندر لغت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کے اندر لغت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے نہیں لغت عرب میں تو اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے یہ بھی معنی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود قرآن کریم کی کسی آیت کی وضاحت کر دی یا حدیث کی خود آپ نے وضاحت کر دی کہ میری مراد یہ ہے اس کے اندر پھر عرب کی جو مراد ہے یا سابر رائے کی جو مراد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا دوسری تفصیل جو تفصیل القرآن بالحدیث ہے قرآن کی حدیث کے ساتھ تفصیل اس کی دوسری قسم ہے غیر مباشر غیر مباشر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مفسر آتا ہے اور وہ آ کر قرآن کی کسی آیت کی وضاحت کسی حدیث کی روشنی میں کرتا ہے کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے اب یہ اس کا اجتہاد ہے یہ اس کا ذاتی اجتہاد ہے کہ یہ حدیث جو ہے قرآن کی فلان آیت کی وضاحت کر رہی ہے اب زوری تو نہیں کہ وہ ویسے ہی ہو جیسے وہ قرآن لے رہے ہیں خود اللہ کی نبی اگر بتا دیں کہ اس آیت کی تفصیل یہ ہے تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم اگر قرآن کی کسی آیت کی تفصیل کسی حدیث سے کرتے ہیں لا کر لیکن وہ ایسی حدیث ہے کہ اس میں خود اللہ کی نبی نے نہیں کہا کہ اس آیت کی تفصیل یہ ہے بلکہ وہ معنی اس کے قریب قریب ہے تو یہ اجتہاد ہے اور اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو تفصیل القرآن بالحدیث مباشر ہے غیر مباشر مباشر کا معنی بلا واسطہ اور غیر مباشر کا معنی بلا واسطہ بلا واسطہ کا مطلب ہے کہ خود اللہ کی نبی نے کسی قرآن کی آیت کی تفصیل کر کے بتائی ہو کہ اس سے مراد یہ ہے جس کے اندرہ میں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں اور یہ بلا اطلاع حجت ہے دوسرا یہ ہے کہ بل واسطہ کوئی مفسر وہ آتا ہے قرآن کی آیات کی تفصیل کرتا ہے اہدیث کی روشنی میں اہدیث لے کر فٹ کر دیتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ معنی بن رہا ہے تید اس کی یہ حدیث کر رہی ہے یہی حدیث کر رہی ہے یہ قابل اجتہاد ہے اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے حدیث غلط نہیں یہ بات ذہن میں رہے حدیث غلط نہیں اس مفسر کا اس حدیث سے استدلال غلط ہو سکتا ہے یہ بڑی عام بات ہے میری بات کو عابدہ ہوتاں لے جائے کہ میں کہہ رہا ہوں حدیث غلط ہے حدیث صحیح ہے حدیث کے اندر صحیح ہونا شرط ہے حدیث صحیح ہوتی بساوقات لیکن وہ اسے استدلال جو کر رہا ہوتا ہے قرآن کی کسی آیت کی وضاحت میں وہ استدلال بساوقات صحیح نہیں ہوتا وہ استدلال بساوقات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ قابل اجتہاد ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اجتہاد شامل ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو مکمل طور پر حجت جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتے ہم اس کو مکمل طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حجت ہے تفسیر کی اقسام میں سے تو یہ جو تفسیر قرآن بالحدیث ہے اس کی آگے کتنی قسمیں ہیں اس کی تین قسمیں تفسیر و قرآن بالح Gmail کی تین قسمیں نمبر ایک قرآن کریم کی کسی عام کو حدیث کے کسی خاص حکم کے ساتھ خاص کرنا عام کو خاص کرنا مجمل کو مفصل بیان کرنا اور کسی مشکل کی وضاحت کرنا اور کسی مشکل کی وضاحت کرنا حدیث کی روشنی میں اگر کوئی مشکل مانا ہے قرآن کریم کی کسی آیت کا تو اس کا کسی حدیث سے جو ہے وہ وضاحت کر دینا تو یہ تین ہیں ہم نے کہا کہ کسی عام کو خاص کرنا کسی مجمل کو مفصل بیان کرنا یا کسی مشکل کو واضح کرنا یا تیز چوتھی ایک اور بھی آپ شامل کہا سکتے ہیں اور وہاں مطلق کو مقید مطلق کو مقید کرنا مطلق کو مقید کرنا تو یہ جو ہے وہ تفسیر القرآن بال حدیث جو ہے اس میں شامل ہے اب ہم آتے ہیں کہ اس میں جو تفسیریں لکھی گئی مطلب اس موضوع کے اندر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں تفسیر القرآن بالحدیث وہ کون کون سی ہیں تو چند ایکی طرح اشارہ کرتے ہیں چند ایکی طرح اشارہ کرتے ہیں مثلاً عبدالرزاق بن حمام السنعانی الیمانی عبدالرزاق بن حمام السنعانی الیمانی ان کی تفسیر ہے اور یہ جو عبدالرزاق ہیں یہ وہی ہیں صاحبِ مصنف جن کی مصنف عبدالرزاق بھی ہے جن کی مصنف عبدالرزاق بھی ہے یہ وہی ہے اسی طرح تفسیر امام ابن جریف تبری رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر وہ بھی تفسیر بالماغور ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالحدیث کا احتمام بھی کیا گیا ہے بلا قوال سلف بھی عیسائیلیات بھی ہیں ساری چیزوں اس کے اندر موجود ہیں اسی طرح تفسیر امام ابن ابی حاتم کی اور یہاں بڑی تیجسٹ بات یہ ہے کہ یہ تفسیر تبری تفسیر عبدالعزاق ابن حمام سنانی اور تفسیر ابن ابی حاتم یہ مستند تفسیریں ہیں یہ مستند تفسیریں ہیں کون آم میں سے بتائے گا مستند اور غیر مستند تفسیروں سے کیا مراد ہے یعنی جس میں جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ سند کے ساتھ کی گئی ہیں اور دوسری میں بغیر سند سے قدل لی ہیں آسن آسن تا نومان تو مستند سے مراد وہ کچھ بے تفسیر ہیں جن میں قرآن کریم کی تفسیر روایات کے ساتھ کی گئی ہیں اور وہ روایات مستند یعنی سند کے ساتھ حدہ خانہ اخبرانہ جیسے حدیث ہوتی ہے نا سند کے ساتھ ایسے تفسیری روایات بھی سند کے ساتھ اس کے اندر ہیں مثلاً اگر وہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں تو اپنی سند کے ساتھ امام تبری اپنی سند اللہ کے نبی تک لے کے جاتے ہیں اگر کسی صحابی کا قول نکل کرتے ہیں تو اپنی سند اللہ کے نبی علیہ السلام تک لے کے جاتے ہیں اسی طرح کسی تابی سے قول اگر نکل کرتے ہیں تو اپنی سند اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر جاتے ہیں لیکن زوری نہیں کہ یہ ساری تفسیر جو ہیں وہ مصنع تفسیر صحیح ہو ان کے اندر صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں موضوع بھی ہیں حسن درجے کی روایات بھی ہیں ہر طرح کی روایات ان کے اندر موجود ہیں میرے ناکس علم کے مطابق کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے عربی تفاصیر میں سے جو ساری کی ساری جو ہے اس کے اندر ریوائیات سہی ساری کی سار اس کے اندر نہ کسی نے شرط لگائی ہے امام مخاری کی طرح پرال ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے میں جلدی سے جو ہے وہ بزاد کر دوں تو امام ابن ابی حاتم کی تفسیر امام بغوی کی تفسیر مالی متنزید اور اسی طرح جو ہے ابن کسیر تفسیر ابن کسیر اس کی اندر بھی جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ بالماثور ہے اور بالحادیث ہے احادیث کو ذکر کرتے ہیں حوالاجات کو ذکر کرتے ہیں اور یہ زیادہ تار امام بغوی سے نکل زیادہ تار امام بغوی سے نکل ہے امام سیوتی کی تفسیر ہے اددر المنثور کی تفسیر ماثور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان میں سے چند تفاصیر کا تعرف کریں گے واللہ تعالیٰ علیم احکم وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم